اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفہ انٹ ہیلت ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کا کیا انجام ہوگا جس طرح سے آج کل سچویشن ہے ہمارے ملک کی بھی کرونا وائرس کے کیسز دن پر دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی انت ہوتا ہے تو اس کا بھی کیا آخر انجام کیا ہوگا ہم دوسری کنٹریز کی سچویشن بھی دیکھیں گے کہ ان کا جس طرح ان کا سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی ان کی کیا سچویشن ہے تو اس حساب سے بھی ہم بات کریں گے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ایزا انفرمیشن آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ہمارے چانل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تک کہ نئی آنے والی تمام ویڈیو سابلوں کو تک پہنچتی رہیں تو ناظرین دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جس طرح پیٹرن چل رہا ہے جب وہ فیبر مارچ کے اندر یا تو اب تک وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا انفیکشن کا ریٹ بیسٹ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ کرونا وائرس سے انفیکشن ان کو ہوا ہے پوری دنیا میں ملکوں کے اندر ناظرین اسی طرح اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کرتے ہیں جس طرح انگلینڈ ہے اٹلی ہے سپین ہے تو ظاہری بات ہے وہاں اگر فیبر میں سٹارٹ ہوا تھا تو ابھی تک کرونا وائرس وہاں پر پیک پہ جا رہا ہے تو ناظرین اس بات کا کلیرلی آنسر دینا کہ کرونا وائرس کب تک رہے گا اس ملک میں یا پھر ہمارے ملک میں یا پھر کسی بھی اور ملک میں کب تک رہے گا وہ تو یہ ناظرین بہت ڈیفکلٹ ہے ناظرین کرونا وائرس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ایک پنڈیمک ہے پنڈیمک کا مطلب ہوتا ہے کہ انفیکشن کا پوری دنیا میں پھیل جانا پنڈیمک جو ہے وہ سالوں سال جو ہے رہتا ہے تو یہ کہہ دینا کرونا وائرس ہماری زندگی سے جلدی ہتم ہو جائے گا نہیں ایسا تو نہیں ہوگا لیکن ہاں ایسا ضرور ہوگا کہ شاید ایسا ہو کہ ہم اس پہ کنٹرول کر لیں ہم اس پہ کابو پانا سیکھ لیں اور لوگوں کے جو اندر ہے اس کے امیونٹی جو ہے زیادہ ہونے لگ جائے لیکن یہ جس طرح سے سٹریشن ہے اگلے ڈیڑھ یا دو سالوں تک یا اس سے بھی زیادہ ٹائم تک جو ہے کرونا وائرس ہماری زندگی کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ ہی رہے گا یعنی جس طرح ناظرین باقی کنٹریز میں جس طرح سے اگر فیب میں سٹارٹ ہوا تو ابھی تک وہاں پر پیک پہ ہے تو پاکستان میں تو کرونا وائرس بہت لیٹ آیا ہے باقی کنٹریز کے اس پر جس طرح ان کے حالات سٹریشن تھی اس طرح الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہوئی لیکن ابھی حالات جو ہے کافی بگڑتے جا رہے ہیں بہت ڈیتھ سو رہی ہیں کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ناظرین اسی لئے احتیاطی تدابیر یہ کرونا وائرس ایک ونڈیمک ہے اور یہ بہت عرصے تک ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہے گا اس لئے ہمیں بجائے اس کے ختم ہونے کا انتظار کر کے خود ہی اس کے اگنسٹ فائٹ کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں گلاوز وغیرہ ماسک وغیرہ ہینڈ سانیٹائز کرنا جو بھی جو بھی اس کی احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں اس کو اپنانا چاہیے ہمیں بغیر کسی کام کے فضول ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے ناظرین صرف یہ کہہ دینا کہ کرونا وائرس مجھے ہو بھی جائے گا کچھ لوگ بہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کرونا وائرس ہمیں نہیں ہوگا کیونکہ ان کو اپنی کہہ نہیں ہوتی ناظرین اس کا صرف کرونا وائرس اگر وہ ہو جائے تو اس کا لنک صرف ہم سے نہیں ہے اگر ہمیں ہوگا تو ہماری فیملی کو بھی ہوگا اور اگر ہماری فیملی یا کسی اور ممبر کو ہوتا ہے تو ہماری پوری فیملی میں یہ چیز جو ہے اس میں انوالف ہو جائے گی تو ناظرین اپنے لیے نہیں اپنی فیملی کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کہہ کریں تو ناظرین آئی ہوپ جو میں نے آپ کو ڈیٹیل دی ہے انفرمیشن دی ہے اس بارے میں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا جانل روحانی وظیفیں انڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نہیں آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی مزید اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ